بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی ہوں مشرق و مغرب شمال و جنوب میں وہ تمہاری بہنیں ہیں بہنیں ہیں زندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا تو محمد بن قاسم انیس سال کی عمر میں عرب سے دس ہزار کا لشکر لے کر کے اندوستان آگئے تھے اپنی بہنوں کی عزت پچانے کے لئے آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر تمہارے اندر یہ بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا پھس گیا ہے یا پھس آیا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے سب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں لو جہاد کر رہا ہے لو جہاد کر رہا ہے ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے اور یہ لو جہاد ہے لو جہاد ہے بلکل لو جہاد ہے لیکن جہاد میں لغ ہے محبت ہے لیکن اس چھوڑی محبت کے لئے جہاد نہیں ہوتا جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور رسول کی محبت میں ہے انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں بہت جہاد ہے ہاں یو پی ایس سی جہاد بھی آ گیا ہے بہت سارے اور آئی ایس جہاد بھی آ گیا ہے اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ہمارے ایک قریبی ہیں ان کے متعلق میں زنا کے انکم ٹیکس جہاد بھی ہے کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے ماہر ہیں وہ سیئے ہیں تو دوسرے کفار و مشرقین تانہ دینے لگے یہ جانا ٹیکس جہاد بھی لائے گا میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا ان کو ایسا لگتا ہے لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر توجہ دیں آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے دل دکھتا ہے دل روتا ہے کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئیں اس وقت ہزار سمجھا جائے ان کے پلے نہیں پرتا ان لڑکیوں کے یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں اپنے گھر والوں کو بھی ٹھوکرا دیتی ہیں اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہیں جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی اٹھارہ بیس سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے ایک دو نہیں وہ بہت ساری لڑکیوں کی اکلیشت ہے ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی اور اس کے بعد ہوا کیا جہیز کے نام پر چلایا گیا مارا گیا گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا یا پھر اس کو ایسے ہی بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہوا کیا اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آسکتی اور اس قوم نے اپنانے سے ویسی انکار کر رکھا تھا کتنی لڑکیاں ایسی آپ کو بتاؤں میں دل لی گیا تھا ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں پیار محبت کے چکر میں فس کر شادی تو کر لیں لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبائی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ تواف کے اڈے پر کام کر رہی ایک لڑکی نے بازابتہ حلفیہ بیان بھی بھیجاتا میرے پاس وایا کسی کے ذریعے سے کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لئے وہ دیندار گھرانہ تھا خیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی بہت سمجھایا گیا تھا لیکن اس درندے میں لے جا کر کے بیچا کسی طرح سے تو وہاں بچ کر کے وہ نکلی اور اس کے بعد میسج دیا لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی اپنے گھر تو نہیں جا سکی تنہارے نہیں لگے کیوں اپنے فوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں یہ لڑکیاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ہے زانی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سو کوڑے لگایا جائیں گے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زانی لا انکحوہا الا زانیتا اور مشرکتا وزانیت لا انکحوہا الا زانن اور مشرک وحر مدالک علی المؤمنی زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرک کا عورت مصول مومن کے لیے جائز نہیں اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لیے نہیں ہے اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے حرام ہیں یہ حر مدالک علی المؤمنین مومنوں کے لیے حرام ہیں اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں یہ دقیق باتیں ہیں پچھلے زمانے کی باتیں ہیں میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے الٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشہ کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے مطالق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں جبل پور علاقہ ہے وہاں کی کئی نوجوان ہیں بہت اچھا کام کرتے رہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے پورے شہر غر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں تو وہ ایکشن لیتے ہیں یہ نہیں کہ مارتے ویٹھتے یا کچھ کرتے ہیں سمجھا بجا کر کہ ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا ایک دو نہیں دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا سارے علماء بھی اویرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان یہ اویرنس لائیں کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالیج میں ہو جایا کرتے تھے اب تو بازابتہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ انام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہے نوجوانوں کو سٹیپ بے سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لئے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے کالیجز میں داخلہ لو ٹیوشن میں جاؤ سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ دے جو فرینک کی اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو پھر ان کو اپنی مجبوری بتا اور پھر دل کھول کر کے رکھو محبت میں جیوانی ہو جائے اس کے بعد لے آجا سال بھر کا پروسس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے ایک مرد دس دس لڑکیوں کے ساتھ لگایا جائے اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پس جائیں ان کو لے جائے گا اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا آپ اس کون سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے آن بھید بھاو اتنا ہے چھوچات اتنا ہے اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکاح شادی نہیں کرتے کیا یہ بات نہیں ہے ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری الگ ہے مجھے بتا کوئی برہمن لڑکا کسی دلیت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے پوری کمیونیٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں بھاگا دیتے ہیں راجستان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو ہمارا ایک ٹیکسی ڈرور ہے بھاگا بھاگا پھروا ہوا تھا وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے دوسری برادری میں شادی کر لیا ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے ایمپوسیبل ہے ناممکن ہے مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے عجمیر میں رہ رہا ہے یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے چاہے ایک ہی دھرم کے ہوں چھے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے کبھی وہ مسلمان لڑکی کو اپنائیں گے ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں اللہ کی پناہ درو اے میری بچیوں تمہاری پرورش تو اس نام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کی جماعت میں جنت میں جائے گی تجھے نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن کہاں ان غلیظ لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جارے ایک لڑکی کو میں کہتا ہوں تمہارے کندوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے نہیں تمہارے کندوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے تمہارے بھائیوں کی عزت ہے تمہارے خاندان کی عزت ہے تیرے دین کی عزت ہے تیرے محلے کی عزت ہے جب تو بھاگ کر چلی جائے نا جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے مجھے پتا ہے آندرہ پردیش میں امرہوتی ایک علاقہ ہے وہاں سے ایک حافظ صاحب ہمارے پاس آئے تھے ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی بھائی حافظ قرآن ہے باپ مسجد کا متولی ہے ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کومہ میں چلا گیا کبھی مسجد آئی نہیں سکا صدمے میں مفتلا ہوا اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہیں میں نے تو گناہ نہیں کیا میں نے تو غلطی نہیں کی مجھے اس وقت رونا آگیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داگدار کر دیتا ہے ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسا کوئی ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرے داری کی اپنی گھر میں تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن تیرا باپ ہسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے چینہ چوڑا ہو جاتا ہے بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے میرے عزیزوں اس باپ کی عزتیں اتنی بھر جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا ہے کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پشتہ ہی رہتا ہے اور اگر بچے کے ولادت کے دن آگئے باپ دور کر کے جا کر لاتا ہے پہلے بچے کی ولادت ہے میرے گھر میں ہو جائے حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں اب شوہر کی ذمہ داری ہے جتنے بچے ہوں گے سب شوہر ریکھے گا لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں بیٹی کو تین مینا پہلے لے آئے ہر گھی روٹی کھلائیں اس کو اچھی غزائیں کھلائیں اس کو کتنی دیکھ بال کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بڑھے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں عصت بیج کر کے جاتی ہیں شرم کرو میرے عزیزو اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو ان کو دین سے وابستہ رکھو انشاءاللہ العزیز تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو گے اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا بس میرا یہی آج کا یہ میسج ہے اللہ کریم ہمارے گھروں کی عصتوں کی حفاظت فرمائے آج ختم قرآن کی برکت سے مولا تعالی ہماری بچیوں کو مرتد اور کافر ہونے سے محفوظ فرمائے